بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ اپنی مناسب سے یہ دو سے تین چمچ گئی ہیں یہ گرم ہو چکے اس کے اندر ایک اڑا دلیچی ایک کڑی پتہ اور دو ٹکرے دالچینی کے ایک چار پیاز کو میں نے اپنی چھوڑ کر لیا ہے پیاز کو میں نے ابھی چھوڑ نہیں کیا یہ رہتے ہی ہے اب ہم اسے بکائیں گے پیاز اور لسم کو اس وقت تک پرائی کرنا ہے جب تک کہ پیاز کے پیسے ہیں یہ گرنا جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کل چکے ہیں اسے آپ لسم کو پیاز کے ساتھ ہی ڈا کے چھوڑ بھی کل سکتے ہیں آج ہم تو بکا رہے ہیں یہ ہے مٹر بوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح بوشت کے پیچے ہیں اللہ الرحیم کے اندر آتے ہیں اور اسے پیائی کریں یہ جو لسم کے پیس ہیں یہ جیسے ہی گوشت پیائی ہوگا یہ بھی سات مہ چلا بہت اچھی طرح میس ہو جائیں اب ہم نے اسے اس وقت تک پیائی کرنا ہے جب تک گوشت کا کلر اچھی طرح بدل نہ جائیں یہ صرف میں نے گی لشن پیاز اور کھڑا 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 ہے اس میں لیچی دالچینی کھڑا اور کڑی باتا ہے بس اب ہم نے اسے پیائی کر دے رہنا یہ جو گوشت کے پیائی ہیں ان کو اچھی جا پیائی کریں ان کی سائٹے بھل نہیں باک کے ہاتھ بھل سے یہ پیائی ہو سکے اور یہ جو گوشت کے چھوٹے پیائی سے اندر ان کو چھوٹ دیں جب آپ پیائی چھوٹ کرنے لگیں تو اس کے ساتھ ہی آپ گوشت کے چھوٹ کریں اب یہ سمجھ میریج سinent بھلیں ایک بھل چھوٹ کریں ایسے ملکوں کو چھوٹ کریں چھوٹ کریں اب پان سے چھے سپٹیں کھڑیں اب اس مجھے میں 3 سے 4 منٹر اسی طرح اسے پکانا ہے اس طرح بہت مزے دار سالد بن کے تیاد ہوگا آپ اس طریقے سے بھی بنائیں اور ڈرائی کریں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے اراغ یا کریں مزید یہ پانچ منٹ تاک اسی طرح گئی کے اندر پرائی کرنا ہے اب آپ ملیں گے پانچ منٹ بار ماشاء اللہ یہ گئی چوئے اچھی طرح مسائلے نے کھوڑ دیا ہے اور ان کا کلر بھی بہت اچھی طرح مدل چکا ہے اب آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون سوڑک نیز پاڑڑا 1.5 ٹی سپون پڑڑے 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے پریشن زیر پونیں گے 4 ۗ ٹی سپون ئے ٹی سپون ڈو ڈنگ ڈو ڈو ملکی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پاک چکی ہے جبنا ہم نے اسے پرائی کیا یہ پھل پاک چکی ہے اگر پرائی ہم نے بنانی ہوتی تو پھر یہ اسی سٹیج پہ اس قدر ملکی پکائی جاتی ہے یہ اتنی میں نے پکا لیا ہے کہ یہ مکمبر طور پر پاک چکی ہے اب ہم اس کے اندر مطر مطر ایڈ کریں گے مطر ایڈ کرنے کے بعد مزید آپ اسے پانچ ملک تک پرائی کرنا ہے اسی گھی کے اندر پھر ہم بات میں بتائیں گے کہ اس کے بعد ہم نے کیا بنا ہے پانچ ملک تک اسی طرح اسی مسالے کے اندر ہم نے پھرائی کرنا ہے اسی طرح مسالے کو پھونتے جائیں اور یہ اس وقت تک ہم نے پھرائی کرنا ہے جب تک یہ جو ہمارے مطر ہے یہ بھی ڈالنا جائے اس طرح فرائی کرنے سے جو مطر مسالہ ہے یہ مطروں کے اندر جذب ہو جائے گا گوشت کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے گا بہت مدیدار اس میں حق اس میں فل فلیور ملے گا آپ کے اسے پانچ ملک تک اسی طرح پکانا ہے جب تک اچھی طرح یہ تمام مسالہ یہ کی چھوڑنا دے اور یہ جو مطر ہے یہ گلنا جائے جب مطر آپ بھون دے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا بہت چھوڑا پانی پھائی کر سکتے ہیں اس طرح مسالہ بہت اچھی طرح جو ہے یہ مسالہ ہمارا پونا جا چک ہے اس کے اندر ہم گریو کے لئے پانی آج کریں گے جتنی آپ نے گریو رکھنے ہے کیونکہ اتنی ہی آپ ڈالیں اس کے اندر بانی میں نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی آج گیا اسے مزید ہم نے آپ پانچ ملک تک پکانا ہے اب ہم اسے پانچ ملک تک پکائیں گے پانچ ملک تک پکائیں گے یہ سالہ ہمارا پکے دیا رہو چک ہے اور دو سے تین سمجھ لے چھے گرنش کے لئے دنیا اب ہم فلین کو بند کرتے ہیں اور ڈی شوٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ان کی فینل لوگ اگر یہ میری ریسپی آپ کو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ٹریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی